اسلام علیکم میں حمجد اللہ خان سپوکسمن ایم بیٹی میں فیل وقت جو ہوں کھمم سے گیارہ کلومیٹر دور تلن پاڑو ایک ویلیج ہے تلن پاڑو ویلیج میں میں یہاں پر ہوں ایکچولی میرا جو پروگرام تھا یہ گاجی لارا گڑم بلکے جو کاجی لارا گڑم تو وہاں پر ہم جو ہے ایک مسجد کے پلاڑ کو خریدنے کے سلسلے میں گئے تھے تو راستے میں مجھے اس گاؤں کے تلن پاڑو کے لوگ بھی فون کیے فون کر کے بولے کے ساپ یہاں پر جو ہے پچھلے تیس سال سے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس گاؤں میں ایک مسجد کو خیام کرنے کے لیے تو آج سے دس سال پہلے یہ کاروائی چالو ہوئی تھی ہم جب مین روٹ پہ آ رہے تھے تو وہاں پر ایک پلاڑ دیکھے تھے لیکن اس وقت پہ کچھ ناگزیر حالات کی وجہ سے مقامی سرپانچ یا وغیرہ کچھ کرکری ہونے کی وجہ سے وہ مسجد کی تعمیر نہیں ہو سکی وہ پلاڑ بھی چلے گیا اب فیلحال میں تلن پاڑو پہ اس جگہ پر ہوں میں ہمارے کیمرومن سے گزارش کروں گا کہ بتائیے یہ جو پوری ساری زمین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ساری زمین جو دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً آٹھ سو گز زمین ہیں یہ یہ وہ وہاں پر وہ ناریل کے پھارٹے سے لے کر یہ پورا یہ جو ہے اور یہ سارے لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ تلن پاڑو کے بڑے بڑے لوگ ہیں تو یہ تقریباً آٹھ سو ساٹھ گز زمین ہیں آٹھ سو ساٹھ گز زمین ہیں یہ سامنے ہائیوے ہے وہ ذرا ہی درا آئیے ہائیوے بھی بتائیے ہائیوے کے اندر جو ہے یہ ہائیوے ہے دیکھیں آپ یہ وہ سامنے بریج تعمیر ہو رہا بڑا ہائیوے بن رہا ہے وہ یہ جو راستہ ہے مسجد کو مسجد کی زمین کو آنے کے لیے یہ بازوک کسی غیر مسلم کی زمین ہے وہ راستہ دیا ہے یہ مسجد کو آنے کے لیے اور اس یہاں پر جو ہے آٹھ سو ساٹھ گز زمین یعنی آٹھ سو یعنی بہت بڑی مسجد بنتی ہے اللہ کے فضل سے تو یہ ہمارے سید خاسم صاحب ہیں یہ بیچارے ہمارے سید خاسم صاحب جو ہے اپنی دو سو گز زمین گفٹ کر دیے ہیں مسجد کے لیے اور یہاں پر جو ہے دو ایک سو دس گز زمین مجید یہ گاؤں والے خریدے ہیں اور اس میں کچھ زمین جو ہے گورنمنٹ لینڈ تھی جو اماروں سے پیروی کر کے یہ لوگ یہاں پر زمین لے لیے ہیں تو میں جب کاچی راگڑم میں گیا تھا تو وہاں پر جو ہے یہ لوگ ریکویسٹ کرے کہ آپ آئیے اور میرے ساتھ ہمارے کھمم کے محمد فیض احمد زبیر صاحب اور سید عریف علی صاحب اور محمد یاقب صاحب یہ تینوں جنبی وہاں سے میرے ساتھ میں ہیں تو ہم یہاں پر آپ فی الوقت تلم پادو میں آئے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو زمین کی جملہ پانچ لاکھ روپے خیمت ہے ایک سو دس گز پچاس ہزار روپے گوھن والے دے دی ہیں مجید ساڑھے چار لاکھ روپے ہو گئے تو انشاءاللہ یہ زمین کی ریشٹری ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے کہ آلریڈی جو ہے اس کا مگو بھی ڈال دیئے ہیں مسجد کا انخریب اس کا کام بھی چالو ہونے والا ہے وہ مگو بتاؤ تو یہ مگو بھی ڈال دیئے ہیں وہ لوگ یہاں پر گاؤں کے جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں یہاں پر ہے سب سے پہلے تو میں ہمارے غوث صاحب سے بولوں گا کہ یہ تفصیل پوری سنائیں پچھلے دس پندرہ سال سے جو کوشش چل رہی ہیں یہاں پر مسجد بنانے کی لیکن کسی ناغذیر وجوہت کے بنا پر مسجد کی تعمیر نہیں ہو سکری تو یہ جو مسجد کے پلات کے لیے جو بھی تاؤن کرنا چاہیں گے ان کا نمبر اس گوگل پی پہ آپ پیسے دال سکتے ہیں یہاں پر مسجد کی کمیٹی کے ذمہ دار کا نمبر ہے نائن نائن فور نائن ٹو ایٹ نائن زیرو سیون سکس ہے میں ہمارے غوث صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تفصیل بولیے اسلام علیکم میرا نام گاؤس پاشا ہے یہاں کا مسجد کا مسئلہ یہ ہے یہ تلنپاد ویلیج کھمم ڈسٹرک میں آتا ہے یہاں سے کھمم 11 کلومیٹر ڈسٹنس میں آتا ہے یہاں پہ 30 سال سے کئیم لوگ مسجد بنانے کے لیے بہت خوشش کر کے تھکے گئے تھے مسئلہ یہ ہے 2006 میں گاؤں میں مزید بنانے کے لیے ایک جگہ میں بیسمٹ بور سب ڈال کے بنا دیئے بھی بیسمٹ لیول کے آنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہے کیا ہے وہ وزہ اس ٹیم میں یہ گورنمنٹ کا جگہ ہے وہ ہے بلکے اس ٹیم کا سرپن صاحب وہ مزید کو وہاں پہ پینڈنگ رکھ دیئے وہ مسئلہ لگ بگ دس سال یہ لوگ گام کے لوگ لڑے تھے اس کے بارے میں کھئی جا پہ جانا ہے وہاں پہ جا کے پھر پھر کے 2014 تک وہ اسی پھرنے میں وہ چھٹ گیا اس کے بارے میں پھر وہاں سے واپس 2016 میں یہاں پہ مزید یہ پلیس ہے بولکے یہاں پہ خائم کرے یہاں ساپ خاسم صاحب ان کی جگہ 200 سکیر ایٹس انہوں ڈونیٹ کر کے آگے بڑھے الحمدللہ یہاں پہ مزید بنانے کے لیے آگے بڑھے جب اسی وقت میں یہ جگہ سے روٹ کے جانے کے لیے صرف ایک راستہ ایک نہیں ہے راستہ کا پرابلم تھا وہ راستہ کا بھی بات کرتے بات کرتے میں یہاں 200 پلیس راستہ مولنے کے لیے یہاں پہ بازک میں 110 سکیر ایٹس وہاں پہ جو ہی اگلے پہلے میں وہ فلات کو رکا دیئے وہی ساپ کا جگہ یہاں پہ بھی تھا وہی بھی ساپ بھرکو یہاں پہ پینڈنگ کریا تھا پھر بھی گام کے لوگ پورے کئی اتنے مسلسانٹ گھر مسلمانہ ہے جمان میں پولیس ٹیشن بھی تھا پورا آس پاس گاموں کو یہاں سنٹر پائنڈ تھا پھر بھی یہاں پہ مزید نہیں ہے ہائیدر آباد کو لیے روٹ کے بازک یہاں پہ اچھا ہے بازک میں یہاں پہ ایک بڑا انجنیرنگ کالیج ہے کئی لوگ یہاں سے خممم کو نماز کو جا رہے دو دو سو تین تین سو مسلمانہ بچے یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے بھی سولت نہیں رہکے خممم کو جمعہ کے دن چھٹی رکھے جانا پڑتا ہے بول کا کئی فکر کرے پھر بھی یہاں پہ راستہ نہیں رہنے کے وجہ سے وہ وہی بندے کا ون ٹین سکیوریٹس بھی خریدنا بول کو پانچ لاک میں بات کر کے پچاس ہزار ایڈوانس دے دیئے ابھی جملہ فارٹی فور لیکس ففٹی توجن بندنا ہے یہاں پہ الحمدللہ راستہ وہی مسئلے کے ساتھ یہاں پہ راستہ روڈ کے جانے کے لیے جنازہ اور لگ بگ فیٹ کا چھوڑے پہ یہاں کے سرپن صاحب شیواریڈی صاحب بول کے انہوں ڈونیٹ کرے تھے الحمدللہ پورے گام کے لوگ ساتھ دے رہے اب مسئلہ یہ ساڑھے چار لاکھ کا ہے یہ گام کے لوگ بھی کئی کرے یہ پورا گڑا بھی ہے گڑا بھی رہنے کے وجہ سے یہ مٹھی اکان لے کا خرچہ بھی ہے یہ الحمدللہ بڑا مدرسہ بھی بن سکتے مزید بھی بن سکتے روڈ کوئی خریف میں بھی ہے اس لیے یہاں پہ مزید بنانے کرنے کے لیے ہمیں انتظام کر رہے روڈ والے بھی دان لے کے لیے یہ کریں جو بھی ویڈیو دیکھ رہے انشاءاللہ اس مزید کو یہاں پہ خائم کرنے کے لیے جلدی یہاں پہ وہ ساڑھے چار لاکھ انتظام کر دی تو یہاں پہ کام آگے بڑھتے جی یہ ایکاونٹ ڈیٹنس یہ ہے ڈی بی آئی بینک کا ہے یہاں که زیمہ دار سبان ہے نام ڈی بی آئی بینک ایکاونٹ نیمبر 37410 400 24693 فیر اکبار بولوں گا 37410 400 24693 IFSC کوڑ IBKL 0000 374 IBKL 0000 374 گوگل پہ نیمبر ہے 9949 289 076 فیر اکبار بولوں گا 9949 28 90 76 انشاءاللہ جو بھی حضرات یہ ویڈیو دیکھ رہے تھاون کر کے یہاں پہ مزید جگہ آنے کے لئے جلدی ہمارے رمجان تین مہینوں میں پڑھ رہے سب لوگوں کو یہاں انجریرین کا لگ لگ بگ دو سو آدمی آتے بچے انشاءاللہ سب کو سوا بھی جاریہ بنتا یہاں پہ تعاون کرو ہمجد سار کو ہمجد جزا خیر یہاں پہ ان کے ذریعہ ہم کو یہاں پہ مزید جلدی بننا بول کہ ہم کوشش کر رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ یہ زمین جو ہے پوری گھڑے میں ہیں وہاں پر ہائی وے پہ کام چل رہا ایکسٹینشن آف ہائی وے تو وہاں کی مٹھی جو ہے ہم کو یہاں فری میں مل سکتی اگر جلدی کام ہو گیا اور رمضان سے پہلے ٹین چھڑ دال کے ہاں پر نماز چالو کرنے کا ہمارا پروگرام ہے تو اور کوئی گھو میں آپ بات کرتے کوئی لوگ بات کرنا چاہ رہیں ٹھیک ہے تو میں ہمارے آپ میں سے کون بات کریں آپ تلگو میں بات کریں تو ہمارے ہمارے گھو کے پاشا صاحب بول کے ادھر آ جان دو آپ ادھر آئیے یہ ہمارے گھو کے پاشا صاحب بول کر ہے پورا نام کیا آپ کا شیخ محبوب پاشا صاحب مزید کی کمیٹی کے ذمہ دار ہے آپ لوگوں سے اپیل کریں اسلام علیکم میرا نام شیخ محبوب پاشا تلگو میں بولا نہیں اسلام علیکم نام شیخ محبوب پاشا نینے بی ایس اینل لہو جاب جیسی ریٹر ایئی پہی نینے ریٹر ایمپلا نینے نینے اکڑا اپس پہ سامسران لینچ اکڑا اچھی سیٹیلمنٹ ہے جاب جیسی مان نیٹو بلیس پرکاشا دیشٹکٹ اینا نیٹو بلیس اینکو نیٹو بلیس اینکو نیٹو بلیس اینکو نیٹو بلیس تیار جیسی ترواہت بوری ایٹم کود جیسی بوری ایس ایٹم کود وچی دانکے ابجیکشن بیٹھے ایٹم کود جیسی دانی بلیس چاہلا ایببند دل پٹو چاہلا پرائیثتون جیسی چیشن ترواہت پرائیثتون مان فلینچ مجزل آجی پووری جیسی پانچ پککن واللو ایجی پلیس ملی پککن جیسی جیسی گوند نیٹو بلیس کنسل نیٹو بلیس بلیسی مان مان خانکر جیسی مان جیسی نیٹو بلیس روڈ مان داری داری سرپنچ Kü داری مان دوسی چیٹوں جرگن دی دیوڑ میل جیسے میروں ماں اندر کے ساہ کریں چی میروں دین کی توڑ پڑا گلگرانی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہاں پر جو نا یہ تلیم پارڈ مقام ہے یہ خمم سے خریب لگ بھگ گیارہ گیارہ کلومیٹ کے خریب میں ہے لیکن یہاں سے تقریباً ساٹھ مکانات مسلمانوں کے ہے اور ساٹھ مکانات بولے تو یہ ایک مکان میں دو ہے یا تین بولے تو بھی تقریباً ایک سو بیس یا دیڑ سو لوگ کے خریب میں ہیں رہتے ہیں یہاں پر لیکن یہاں سے مسجد میں رہنے کی وجہ سے خمم جانا بولے تو بہت مشکل ہو رہی اس کے ساتھے ساتھ میں جو ہونا ایک بازوں میں ایک انجنئر کالیج بھی ہے اور کالیج میں جو ہونا بچے جمعے کے نماز کو جانا بولے تو پھر خمم جانا پڑ رہا اس لئے بہت تکلیف ہو رہی اور یہ گاؤں کے لوگ بھی جو ہونا کوشش کا یہ اس بات کی کر رہے کہ یہاں پر مسجد کی اگر تعمیر ہو گئی تو انشاءاللہ یہ کالیج کے بچوں کو بھی اور گاؤں کے مقامی لوگوں کو رہینے کے لیے اس سے بھی بہت سہولت ہوتی جو ہونا سمجھ رہے اس لئے یہاں پر جو کوشش جاری ہے جو ہمارے عمجد پاشا صاحب جو حیدرباست سے آئے آئے ہوئے ہیں اور ان کی نگران عمجداللہ خان صاحب حیدرباست سے آئے ہوئے ہیں ایمبی ٹی کے عمجداللہ خان صاحب یہاں پہ آئے ان کی نگرانی میں جو ہونا وہ بھی کچھ کام کرا کے جو ہونا یا معذیت تعمیر کرنے کے لیے اس سے ان کی نگرانی میں کرنے کے لیے اس سے بول کے یہاں پر خاص قارق کے حیدرباست سے آئے ہوئے ہیں یہاں ان کے ساتھ میں پہ ان کے دو صاحبہ بھی آئے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں سے گزارش اس بات کی ہے انشاءاللہ تقریباً ڈونیشن پہ ملی کچھ گورنمنٹ کی جانی سے ملی کچھ خریدی کی وجہ سے ملی لیکن اس میں ایک دو سو گزی کچھ خریدی کی ہوئی اس کی خیمت پانچ لاکھ ساڑھے پانچ لاکھ روپے پانچ ساڑھے پانچ لاکھ روپے میں پانچ لاکھ روپے میں پانچ لاکھ روپے میں اس کی خیمت یہ ہے اور جو نا اس میں ایک ایک لاکھ روپے پچاس دار روپے پچاس دار پچاس دار آلڈی بیانے کی حیث سے دے دی دی ہے اور باقی کی رقم ساڑھے چار لاکھ روپے بھی باقی ہے آپ لوگوں سے گزائید ہے پورے گوگل پہ نمبر ہے اور دوسری چیز کیا وہ تو خاص کر کے یہ تو یہ جو زمین کی خریدی کی بات ہو رہی زمین کی خریدی کی بات ہو رہی معاف کا مہربانی کر کے آپ لوگ توجہ دیجئے اس پر زمین کی خریدی کی بات ہو رہی اس کے بعد میں پھر جو ہنا مسجد تعمیر کا معاملہ پھر الگ ہے لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے خاص کر کے اس مقام پر رہنے والے جو لوکل کے جو مسلمان ہیں غربہ کی حیث سے تقریباً پیسے والے بہت کم ہیں لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ مسجد میں زمین میں بھی جو پیسے فرام کرنے میں آپ لوگوں کی پوری طرح سے تاؤد فرما کے اور اس کی مسجد تعمیر کا پوری طرح سے مدد کرنے کی کوشش کیجئے اسلام علیکم اسلام علیکم میں خمم سے سید عریف علی بات کر رہا ہوں خاص کر ہم کاشی راجگوڑم اور تلنبھاڑ میں جو مسجد کے آستے آپ نظر اللہ خان صاحب ہیدر آباس سے آئے ان کا شکر گزار ہوں مہیں سمجھے اتی دور سے یہاں تک آئے سمجھے اور انخریب میں ان کی جو اسے خمم میں میڈی گھرہنا چاہ رہا ہوں ملت کے واسطے کام کرنے کے صحیح رہنما ہے تسرے ہے اور بھی جماعت عویسی کی اور سب چاپلوسی کی جماعت ہے سمجھے بی جے پی کی ایجنٹ ہے سمجھے آر ایس ایس کی ایجنٹ ہے یہ لوگ ملت کا کام کرتے سمجھے آپ لوگ ان کا ساتھ دیجی ہم بھی ان کا ساتھ دیں گے سمجھے شکر میں آمزاد اللہ خان کا شکر گزار ہوں جو کھمم ڈسٹک کو آپ آئے فرس ٹائم سمجھے آپ کو میں کھمم سٹی میں جو سے انخریب میں شکریہ